بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجی دریزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام اسلام اور اخلاق جیہا ناظرین آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پہلی بار اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب سید زفر علی صاحب آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آگاز کرتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں مولانا صاحب آپ الحمدللہ محسوس آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انشاءاللہ ایک بہترین گفتگو کی امید کرتا ہوں محسوس آپ جو آج کا موضوع ہے جو انوان ہے آج جو سبجک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا سبجک ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا سبجک ہے جتنی بات کی جائے اتنا زیادہ ہماری زندگی میں فرق آتا ہے اس کا نام ہے اسلام اور اخلاق یعنی ہمارا نیچر کیسا ہونا چاہیے جب ہم ایک دن اسلام کو فالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اسلام اور اخلاق کے انوان کو جسٹیفائی کریں سے بتائیں کہ آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں یہ جو موضوع آج کا ہے یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع میں بہت ہی اس آت پائی جاتی ہے میں مختصر سا تعرف آپ کے سامنے کروں کہ اخلاق خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے یہ ایک الگ باب ہے یہ پہلا پاتھ ہے جی انبیاء کے ساتھ جو نبی پروردگار نے بھیجے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے یہ دوسرا ہے جی اہل بیت کے ساتھ جو رسول کے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اس کے بعد اب نیچے آپ چلے آئیں ہمارا اخلاق و علمہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے ہمارا اخلاق جو سرمایہ دار ہیں جو مالدار افراد ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے غریبوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے ایک حاکم کا اخلاق اپنی ریایہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس بارے میں متعدد حدیثیں جو ہیں سرکار رسالت سے اور آئیم اعتحار سے وارد ہوئی ہیں اور اگر یوں خلاصہ کیا جائے کوئی یہ پوچھے کہ اخلاق کیا ہے تو اس کا جواب جو آسانی سے اور مختصر سے لفظوں میں دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا دین اسلام اخلاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دلیل کچھ بھی نہیں ہے اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جی یعنی پورا دین اسلام جو ہے وہ اخلاق پہ مشتمل ہے دلیل سرکار رسالت نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے محبوس کیا گیا ہوں ایک حدیث یہ ہے اور دوسری حدیث یا ایک واقعہ جو ہے سرکار رسالت کا ہے کہ ایک شخص آیا اس واقع سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس سوال کرنے والے کے ساتھ جواب دینے والے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بہت اہم چیز ہے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے جی سائل نے آگے سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیے ما هو الاسلام اسلام کسے کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ہوا حسن الخلق بہترین اخلاق کا نام اسلام ہے سبحان اللہ اس نے دوسری دفعہ وہی سوال دہرایا ما هو الاسلام اسلام کسے کہتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوال میں کوئی فلسفہ منطق نظر نہیں آتی ہے آسان ترین سوال کہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کیا ہے سرکار نے پھر وہی جواب دیا ہوا حسن الخلق بہترین اخلاق کا نام اسلام ہے سائل نے تیسری دفعہ سوال کر لیا کہ اسلام کیا ہے سرکار نے پھر وہی جواب دیا یعنی تین دفعہ سرکار نے بے اے نے ہی وہی جواب دیا آخر یہ سائل بار بار سوال کیوں کر رہا ہے ایک ہی سوال بار بار جی بار بار کیوں کر رہا ہے حد یہ کہ چار دفعہ اس نے ہی سوال کر لیا پچاروں بار جواب بھی وہی ملا جواب چوتھی دفعہ تھوڑا سا جواب سرکار کا بدلہ مسکر آ کے جواب دیا یہ چاہ رہا تھا کہ میں بار بار سوال کروں تو سرکار رسالت کی پیشانی پہ بل پڑ جائیں تب میں سرکار سے پوچھوں گا کیا یہی اخلاق ہے کیا یہی اخلاق ہے لیکن چوتھی دفعہ جب اس نے سوال کیا ہے تو سرکار رسالت نے مسکرہ کے جواب دیا اما فہمتا ما ہوا الاسلام کیا تُو نے اب بھی نہیں سمجھا اسلام کیسے کہتے ہیں ہوا حسن الخلق بہترین اخناق کا نام اسلام ہے تو ان دو چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام پورا کا پورا اخلاق ہے ساری چیزیں اگر دیکھا جائے آج کے دور میں لیکن ہم جب اسلام کو مانتے ہیں اور اسے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے نیچر میں بہت زیادہ بتلاو آتا ہے اخلاق چاہے وہ جیسا آپ نے کہا آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں غصہ آنے لگتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چار بار سوال کیا گیا تو چاروں بار اسی طریقے کا جواب دیا گیا لیکن آج اگر میں سوال کروں آج کی کمیونیٹی اور آج کی قوم کو دیکھتے ہوئے اگر میں سوال کروں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی قوم کی بلندی اور ترقی اور پستی کا جو داروں مدار ہے وہ اخلاق کے کردار سے اوپر جا سکتا ہے جی یہ سوال بہت ہی اہم اور مہم سوال ہے دیکھئے قوموں کا جو عروج و زوال ہے کبھی تاریخ اسلام کا یا قوموں کی ہسٹری اور تاریخ کا متعلیہ کریں تو بعض قومیں اس دنیا میں آئیں لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ ختم ہو گئیں جیسے بعض حکومتیں زیادہ دن پائیدار نہیں رہتی ہیں نہیں چلتی ہیں اس کے فنہ ہونے میں زوال میں اور عروج میں جو اہم ترین کردار ہے وہ ہے اخلاق کا میں آپ کو مولا کائنات کی زندگی کا ایک واقعہ سناوں اور سامین تک یہ بات پہنچے کہ مولا کائنات ہیں جو واقعہ موجود ہے وہ اس طریقے سے موجود ہے کہ دو مسافر ہیں جو سفر کر رہے ہیں میں اس واقعے کو اس لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں اس دنیا میں مختلف قومیں ہیں مختلف مذاہب ہیں مختلف مکاتب فکر کے افراد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں اس لیے اس واقعے پہ ہماری نگاہ رہنا نظر رہنا ضروری ہے کہ دو ہیں ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے یہ دونوں سفر پہ نکلے سفر پہ جا رہے تھے مسلمان نے یہودی سے پوچھا کہ تمہارا سفر کہاں تک ہے کہا میرا سفر جو ہے فلان شہر تک ہے اتفاق یہ تھا کہ جہاں یہودی کو جانا تھا وہیں مسلمان کو جانا تھا اترنا وہیں تھا وہاں کے بعد دونوں کے راستے جو ہیں وہ جدہ ہو رہے تھے جب ان کا سفر تمام ہوا یہودی داہنی طرف جا رہا تھا اور مسلمان بائیں طرف جا رہا تھا تو وہ مسلمان اس یہودی کے راستے پہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ یہودی پلٹ کے دیکھتا ہے کہا تم تو کہہ رہے تھے مجھے ادھر جانا ہے پھر ادھر کیوں آ رہے ہو کیا تم بھول گئے کہا نہیں میں بھولا نہیں ہوں کہا جب تم بھولے نہیں ہو تو یہ بھی تمہیں معلوم ہے جتنے قدم تمہارے اس راستے پہ اٹھیں گے اتن ہی تم اپنے منظر سے دور ہوتے چلے جاؤ گے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہا جب یہ بھی آپ کو پتا ہے تو پھر ادھر کیوں آ رہے ہیں کہا اس لیے کہ میرے رسول نے یہ کہا ہے اگر چند لمحے چند گھنٹے کسی کے ساتھ تم سفر کر رہے ہو تو جہاں سے تمہارا راستہ جدہ ہو رہا ہے الہدہ ہو رہا ہے چند قدم اپنے اس مسافر ساتھی کے ساتھ چلو اسے رخصت کرو اچھا تھوڑی دور تک اس کے ساتھ جاؤ یہ سننا تھا کہ وہ یہودی پلٹا اور پلٹنے کے بعد کہتا ہے اب میری سمجھ میں آیا کہ اسلام اتنی جلدی پھیلا کیسے یہ وہ اخلاق ہے جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی سے اتنی جلدی سے جہان عرب پہ چھاتا چلا گیا اور وہ یہودی جو اپنے شہر جا رہا تھا اس نے راستہ بدل دیا اور بدلنے کے بعد اس مسلمان مسافر کے ساتھ چلا جب کوفے پہنچا اور اسے یہ پتا چلا کہ یہ مسلمان یہ مسافر کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ آخری رسول کا جانشین ہے تو وہیں مولا کائنات کے ہاتھوں پہ اس نے اسلام کو قبول کیا ہے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اخلاق کے کیسی اہم چیز ہے جو کام تلواریں نہ کر سکیں وہ کام اخلاق نے کیا ہے بہت اچھی وضاحت آپ نے کی ہے اور اسلام نے کچھ ایسے بھی اصول بیان کی ہے ناظرین اگر دیکھا جائے تو بہت خوبصورت سے زندگی ہماری گزر سکتی ہے لیکن ایک چیز ہے جو آج بھی زمانے میں اٹھتی ہے وہ سوال اٹھتا ہے اور اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اسلام جو ہے تلوار کی زور پہ پھیلا ہوا ہے میں جاننا چاہوں گا کیا اسلام جو ہے اخلاقی طور پہ اگر دیکھوں تو کیا اس کا ایک اہم کردار رہا ہے اسلام کو پھیلانے میں جو لوگ کہتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یہ نظریہ بظاہر درست نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی بولتے ہیں جی زیادہ تر لوگ یہی بولتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہے جبکہ میں نے ابھی آپ کو یہ واقعہ بیان کیا ہے آپ دیکھیں اس کا نہ کوئی طاقت سے تعلق ہے نہ تلوار سے اس کا کوئی ربط ہے صرف اخلاق کو دیکھنے کے بعد آپ دوسرا واقعہ مولای کائنات کا سنیے کہ مولای کائنات ایک جنگ میں دشمن سے جنگ کر رہے تھے میدان جنگ میں ہیں مہم چیز ہے جی مولای کائنات میدان جنگ میں ہیں جو سامنے مد مقابل جو دشمن ہے اتفاق یہ کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی جب اس کی تلوار ٹوٹی تو آپ دیکھئے کیا کہتا ہے جو لفظیں موجود ہیں یا علی حبلی سیفکا بہت بڑا کلیجہ چاہیے دشمن کہہ رہا ہے جو شہر کے اندر نہیں ہے مہاز جنگ پہ ہے میدان جنگ میں ہے یا علی حبلی سیفکا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے کوئی دے گا جنگ کے دوران مانگا یہ اخلاق دیکھئے یہ وہ اخلاق ہے جس کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے اور ایک دفعہ اس نے کہا یا علی حبلی سیفکا دشمن ہے جانی دشمن ہے ابھی جنگ ہو بھی رہی تھی تلوار ٹوٹی تو اس نے سوال کیا یا علی حبلی سیفکا علی اپنی تلوار مجھے دے دو مولا کائنات نے اپنی تلوار میدان جنگ میں دشمن کے حوالے کر دی یہ کلیجہ چاہیے یہ ہے اخلاق یہ ہے کردار دشمن نے سوال کیا علی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہارا دشمن ہوں تم سے جنگ کر رہا ہوں تم نے اپنی تلوار مجھے دے دی کہا ہاں میں جانتا ہوں تم میرے دشمن ہو چونکہ تم نے سوال کیا تھا لہذا میں نے اپنی تلوار تمہیں دے دی اور جب یہ تلوار اس کے ہاتھ میں گئی تو ظاہر سے بات ہی کہ تلوار کوئی معمولی تلوار نہیں ہے یہ تلوار علی کی تلوار ہے شیر خدا کی تلوار ہے اس کے ہاتھ میں گئی اور جب اس نے جواب سن لیا کہ تم نے سوال کیا تھا اس لیے میں نے دیا ہے تلوار زمین پہ سامنے رکھ دی کہا علی مجھے اس تلوار کی ضرورت نہیں ہے مجھے وہ اخلاق چاہیے مجھے وہ کردار چاہیے جو آپ کے پاس ہے یہ دیکھنے کے بعد یہ اخلاق دیکھنے کے بعد یہ کردار دیکھنے کے بعد اس نے یہ سوال وہیں پر کیا اور وہ صاحب ایمان ہوا اسلام کو قبول کیا ایمان لے آیا تو آپ یہاں بھی دیکھئے جب تک تلوار چل رہی تھی جب تک ایمان لائیا نہیں لائیا جب اخلاق دیکھا ہے کردار دیکھا ہے تب ایمان لے آیا ہے تو اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام اخلاق آل محمد اور اخلاق رسول سے پھیلا ہے بے شک بہت ہی اچھے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بات مولانا صاحب میں رکھی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً چالیس سال لیا اسلام اس کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا تو میں جاننا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کونسا عمل تھا جو آپ آج ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ جس سے آج پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے کیسا ان کا کردار تھا کیا اخلاق تھا ان کا لوگوں کے درمیان دیکھیں سرکار رسالت نے اپنی چالیس سالہ زندگی میں جس معاشرے میں زندگی گزاری اپنے اخلاق کا سکہ جمع لیا اور آج تک جمع ہوا ہے آج تک اور قیامت تک بے شک جو اخلاق سرکار رسالت کا ہے اس کے مقابل میں کوئی اخلاق نظر ہی نہیں آتا ہے کوئی نہیں کھڑا ہے وہ قوم جہاں بربریت ہو ظلم ہو جہاں پہ بیٹیوں کے ساتھ جن کا اخلاق کیا کہیے بد اخلاقی یہ تھی کہ زندہ درگور کیا جاتا تھا وہاں پہ سرکار رسالت کا اخلاق یہ رہا ہے کہ بیٹی کے گھر جا کر کے بیٹی کو سلام کیا کرتے تھے یہ سرکار کا اخلاق رہا ہے اور خود دشمن کے ساتھ سرکار رسالت کا اخلاق یہ تھا جو مشہور ترین سرکار رسالت کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو کورا پھیکا کرتی تھی ایک دو دن ادھر سے گزرے تو سرکار رسالت کے اوپر کورا نہیں پڑا اچھا اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے راستہ بدل دیتے لیکن سرکار نے راستہ نہیں تبدیل کیا اس لیے کہ اگر رسول راستہ تبدیل کر دیں تو لوگوں کا راستہ بدلوائیں گے کیسے لہذا اسی راستے پہ رسول جاتے رہے جب دو تین دن کورا نہیں پڑا تو محلے والوں سے پوچھا یہ بڑھیا کہاں چلی گئی کہ وہ بیمار ہے تو سرکار رسالت اس کی آیادت کیلئے تشریف لے گئے بڑھیا نے دیکھا اب اس کا اخلاق دیکھی ہے اس کا کردار دیکھی ہے بڑھیا نے دیکھا کہ آپ جب میں بیمار ہوں تب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو کہا نہیں میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری آیادت کروں آخر کیا وجہ ہے کہ تین دن سے تم نے میرے اوپر کورا نہیں ڈالا اب دیکھئے اس اخلاق کا اثر کیا ہوگا یہاں بھی کہیں دکھ رہا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پہلے کوئی زور زبردستی نہیں اس کے بعد وہ ایمان لے آتی ہے جی بہت اچھے اچھے آپ نے باتیں بتائی ہیں ہمارے ناظرین کو لیکن ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ایک بات میں یہاں پہ رکھ کر کے اور بیان کر دوں کہ دیکھئے وہ اسلام جو تلوار کے زور سے پھیلا ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہتا ہے طاقت کے زور پہ اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو جب تک طاقت سامنے ہے وہ مسلمان ہے لیکن ادھر طاقت کا ڈر تلوار کا خوف اگر ختم ہوا تو اپنے پرانے دین کی طرف واپس چلا جائے گا ایسے واقعات بھی تاریخ اسلام میں اسلام کی ہسٹری میں موجود ہیں لیکن وہ جو اخلاق کے ذریعے سے کردار کے ذریعے سے سچائی کے ذریعے سے ایمانداری کے ذریعے سے جو اسلام لوگوں تک پہنچا ہے لوگوں نے قبول کیا ہے اس میں دوام ہے پائیداری ہے استقامت ہے انہوں نے جانے تو دے دیں لیکن دین اسلام سے منحرف نہیں ہوئے ہیں جی بے شک اماز صاحب بہت اچھے اچھی باتیں آپ نے بتائی اخلاق کے سلسلے میں ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا جیسا کہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں تقریباً ہر دنیا کا وہ مذہب ہے یہاں پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ایسے سچویشن میں کہ دین اسلام نے کوئی ایسے اصول بتائیں ہیں فرمائیں ہیں کہ جس سے ہم انسان کو یوں نو کہ اگر بات کریں اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پرزنٹ کریں سوشل لائف اگر ہم دکھائیں تو کچھ ایسے اصول بتائیں ہیں کہ جس سے بھائی چارہ اور محبت بڑھتی رہے جی ہندوستان کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہر مذہب کے ماننے والے تقریباً ہیں چونکہ اسلام ایک جہانی مذہب ہے اس میں ہر چیز کے اوپر اسلام نے روشنی ڈالی ہے کہ بچوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے جو ابھی ابتدائی کلام میں میں نے بات کہی تھی دشمن کے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے اور صرف یہ ہی نہیں ہے خود اپنے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے اپنے بالوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ اچھا یہ چیز بھی اخلاق کے اندر آتی ہے ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو سجانا سوارنا اپنے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے اپنی زندگی سے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے وہ آدمی جو اپنی زندگی سے بیزار ہے وہ دوسروں کی زندگی کا خیال کیا رکھے گا یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے کہی لوگ آج اپنے اوپر دھیان بھی نہیں دیتے ایک دفعہ کا واقعہ ہے میں ایک راستے سے گزر رہا تھا ایک جوان تھا ینگ وہ روزانہ جو ہے اپنی گاڑی کی صفائی کیا کرتا تھا واش کرتا تھا دھلتا تھا مینٹین کرتا تھا جی مینٹین کیا رہتا تھا ڈیلی کا دستور تھا اتفاق یہ ہے کہ میرا راستے میں ادھر سے روزانہ گزر ہوتا تھا گھر کا راستہ تھا میں نے ایک دن رکھ کر کے اس جوان سے پوچھا میں نے کہا یہ بتاؤ جتنا تمہارا اخلاق اپنی اس گاڑی کے ساتھ ہے کیا تمہارا اخلاق اپنے وجود کے ساتھ بھی ہے تو ایک مرد میں وہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ گرو جی کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا جتنا خیال تمہیں اس گاڑی کا ہے اتنا خیال تمہیں اپنا ہے جبکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ دوسری گاڑی آ سکتی ہے بے شک لیکن یہ جو پروردگار نے بھگوان نے اللہ نے جو تمہیں تمہیں وجود بخشا ہے یہ بال یہ چہرہ یہ ہاتھ ہاتھوں کی طاقت یہ پیر یہ پوری بناوٹ آپ کی یہ پورا وجود جو آپ کو دیا گیا ہے اگر اس میں کوئی نقص آ جاتا ہے تو دوبارہ ملنے والا نہیں ہے وہ چیز جو مل سکتی ہے پیسے سے خریدی جا سکتی ہے اس کی تم اتنی حفاظت کر رہے ہو اور جو چیز دوبارہ تمہیں ملنے والی نہیں ہے تم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہو اس کا اتنا خیال نہیں ہے تم گھٹکہ بھی کھاتے ہو سگریٹ بھی پیتے ہو یہ ساری چیزیں ہیں جو تمہاری صحت کے لیے مزیر ہیں اچھا ایک چیز اس میں یہ ہے کہ آپ دوسرے دھرم گروہ جو ہیں دوسرے مذاہب کے ان کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اسلام نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں کسی بھی مذہب کے دھرم گروہوں یا مذہب کی توہین نہیں کرنی چاہیے چاہے اس کے ماننے والے بھی جی اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے حد یہ ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ تم دوسروں کے خداوں کو برا نہ کہو بے شک اسلام کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا ہے حد یہ ہے کوئی بچہ ہے بوڑھا ہے اس کی بھی توہین کی اجازت نہیں دی ہے مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام دوپہر میں جب سورج کی تپیش تھی باہر تہل رہے تھے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ اس دھوپ میں اس گرمی میں باہر چہل قدمی کر رہے ہیں کیوں؟ یہ تو آنام کا وقت ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں یہ حاکموں کے لیے ہے جو حاکم ہیں ان کے لیے ہے کہ میں اس لیے تہل آؤں کہ اگر میں گھر کے اندر رہوں گا دروازہ بند رہے گا کوئی ضرورت مند کوئی محتاج کوئی سائل آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس چلا جائے واہ اس لیے میں اس گرمی میں تہل آؤں تاکہ کوئی ضرورت مند آ جائے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کر سکوں تو اگر انسان ان چیزوں کا خیال رکھے تو یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے بے شک بہترین کلچر بن سکتا ہے اور اگر یہ معاشرہ اچھا بن جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں دوام بھی ہے پائے داری بھی ہے سب کچھ ہے بقا بھی ہے بقا بھی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ایک بہترین گفتگوگی جو ہم نے امید کی تھی ہمائے ناظرین نے ضرور آج کے اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی عملی زندگی میں اگر ہم بات کریں تو کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں محوظ صاحب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی الحمدلہ حمدلہ جہاں ناظرین یہ تھے مولانا سید زفر علی صاحب جو بہترین طریقے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارا حسن اخلاق کیسا ہونا چاہیے کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور نیچر ایک ایسی چیز ہے اگر اس میں ہر دن تبدیلی نہ کی جائے تو شاید ہمارے اندر کمی پائی جائے گی امید کرتا ہوں کہ آج کا جو اپیسوڈ تھا جو گفتگو کی تھی وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ لگاتا رہا آپ دیکھتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت بہت بہت شکریہ